موسیقی موسیقی خاضی اسماعیل خان نے صدر مجلس بہرشتر ازاد الدین عویسی سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ محمد شابر احمد نے مجلس کے وخار کو متاثر کیا ہے اور ایک غلط نظیر قائم کی ہے اگر جابر احمد کے غلاف مجلس کوئی کاروئی نہیں کرتی تو پھر مسلمان مجلس کے تعلق سے اپنی تحیر پر غور و فکر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو بھنسے کے جابر صاحب ہے جو علماء اکرام کی توہین علماء اکرام کے بارے میں برا بھلا کہنا اور دل میں جیسے مستی کے باتاں کرنا تو اس سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ مائم کے صدر ہونے کی حیثیت سے ہر وہ کام جو ہے بیرستر اصدد دین عویسی صاحب کے مشورے سے ان کے کہنے پر اور ان کے ہدایر پر کیا جاتا اور جب سے یہ گالی گلوج اور جو علماء اکرام کی جس طریقے سے توہین کر رہے اور اس کی جو ہے نا صدر صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی مطلب نصیحت یا ان کے لیے کوئی مطلب خابل ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی اور خصوصا جو ہے نظام بات کے دس پندرہ جو کارپوٹرز ہیں وہ لوگ بھی کسی طریقے کی کوئی مذہبت نہیں کرے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ مطلب جو کارپوٹرز نظام بات کے جو مطلب ان کی مذہبت نہیں کرے تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ یہ ایسی صاحب کی ہدایت پر یا ان کی نصیحتوں پر یا ان کے کہنے پر کیا گیا ہے ایک بات تو ضرور معلوم ہے کہ ہمیشہ یہ بات بہت پرانی ہو چکی کہ مرہوم سالہ رہ ملت سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب سے کہنا ہے کہ بھئی سیاست تو ہماری گھر کی لونڈیا ہے مناسب ہو سکتا یہ مان لیں گے لیکن شریعت تو کسی کی گھر کی نہیں ہے نا تو لہذا شریعت تو آپ کے گھروں سے چالو نہیں ہوتی جیسا کہ جابر صاحب کے کچھ باتوں سے محسوس ہو رہا کہ بھئی محسوس ہے انہوں فتوہ دے دے لے کہ علماء کرام کا کام ہے مزدیدوں میں نماز پڑھانا اور مدرسوں میں پڑھانا اس سے حد کے ان کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی اور صدر صاحب یعنی کہ اصد صاحب سے ہماری عدبان گزارش ہے کہ کڑی سے کڑی جو ہو سکتا اس کی نیندہ بھی کرے اور ان کو جو ہو سکتا بہتر تو یہ ہے کہ بھئی پارٹی میں ایسے لوگ رہنے کے خابل بھی نہیں ہے حالانکہ مناسبت آپ کی الگ ہے اور ان کی الگ ہے لہٰذا یہ جو سخت جو الفاز ہے اور یہ بہتر نہیں ہے پتہ نہیں ان کو مطلب وہ کونسی وہ صلاحیات دیکھ کے جو ہے ان کو بہنسے کی صدارت دے دی ہے جو فساد مچا رہے لہٰذا مناسب جو بھی ہو سکتا صدر صاحب آپ سے ہمارا مشورہ ہے کہ بھئی مناسب طریقے سے جو ہے نا ان کا بائیکارٹ کرے جمعیت علماء رنجل مندل کے وفت نے یمائیم کے لیڈر محمد جابر حیمت کے خلاف پولیس میشی کا درج کروائی اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا مفتی مرزا عابد بھیک صدر رنجل مندل جمعیت علماء نے کہا کہ یہ شخص علماء کرام کو گلیانتے رہا ہے اور سوال اٹھا رہا ہے کہ علماء کرام کا سیاست سے کیا تعلق ہے اور کہہ رہا ہے کہ علماء کرام مزجد اور مدر سے تک ہی محدود رہے شکایت کرنے والے علماء عائمہ و حفاظ نے کہا کہ علماء کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں جہاں علم ملا تھا وہیں پر سیاست بھی ملی تھی یعنی علماء کرام نے اس سیاست کو سوارہ اور صدارہ ہے لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ محمد جابر احمد اپنے اس بیان سے دست بردار ہو اور تمام علماء کرام سے غیر مشروط معافی مانگے اس موقع پر حافظ یونس دگر موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارے علماء دیوبن میں سے حفظ الرحمان سیوہاربی اور مولانا اسرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ان علماء اکرام نے سیاست کو دیانت داری کے ساتھ بخوبی نبایا ہے تو ہم جمعیت العلماء منڈل رنجل اس بات کی اسددین عویسی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ جناب جابر صاحب کو اپنی پارٹی سے ڈیزالف کرے یا وہ خود علماء اکرام سے معافی مانگے